اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ فاؤنڈیشن بلکل پرفیکٹلی سیملیس فینش کے ساتھ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ میک اپ کرنا پسند کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہیلتفل ہو سکتی ہے آج میں آپ کے ساتھ کچھ سٹیپس شیئر کرنے والی ہوں اور اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کی میک اپ بیس یا فاؤنڈیشن بہت ہی اچھے سے اپلائی ہوگی I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ پروفیشنل میک اپ بیس کس طرح بنتی ہے جس سے بیس نہ پھڑتی ہے نہ گری ہوتی ہے اور بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ رہتی ہے اتنی ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں نہیں سمجھاتی کہ کون سی پروڈکٹ یوز کرنی ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہماری سکن کو پرپ کرنا ہے اور پرپ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے کلین کریں گے پھر اچھے سے مویسٹرائز کریں گے and make sure that you don't skip this step because this is very important اگر آپ اپنی سکن کو اچھے سے پرپ نہیں کرتے سکن کو میک اپ کے لیے تیار نہیں کرتے تو میک اپ اچھا نہیں ہوگا آپ کی بیس کریز ہونے لگے گی اچھے سے سٹل نہیں ہوگی ایک سمودھ فینش آپ کو نہیں مل پائے گی اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو ایسی غلطی بلکل بھی نہ کریں فاؤنڈیشن لگانے سے پہلے اپنی سکن کو اچھے سے کلین اور مویسٹرائز ضرور کریں مویسٹرائزہ لگانے کے بعد فوراں دوسرا سٹیپ نہیں کرنا اس کو پہلے تھوڑا ڈرائی ہونے دینا ہے جو بھی پروڈکٹ ہے اس کو پہلے اچھے سے سینک ہونے دینا ہے سٹیپ نمبر ٹو ہے پرائیمر میں لوریل پیرس کا سٹوڈیو سیکرٹس پروفیشنل پرائیمر اپلائی کر رہی ہوں اویلی سکن والوں کے لیے بہت ہی اچھا پرائیمر ہے یہ پرائیمر آپ کی سکن کو میٹ فینش دے گا آپ کے اوپن پورز کو بلکل بند کر دے گا اس کو اپلائی کرنے سے آپ کی بیس بہت فلاولیس بنے گی پرائیمر کو بھی سکن کے اندر پینیٹریٹ ہونے دیں گے ایک منٹ کے لیے پھر ہی ہم تھرڈ سٹیپ کی طرف آئیں گے سٹیپ نمبر تھری ہے فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن جب آپ چوز کرتے ہیں تو دو چیزوں کا دھیان رکھا کریں ایک تو ہے شیڈ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اند سیکنڈ ہے کوریج مینز کہ آپ کو فل کوریج چاہیے یا میڈیم چاہیے ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور شیڈ کے ٹائم پر گائز بلکل دھیان رکھا کریں کہ آپ کی سکن ٹون سے میچ کرتا ہوا شیڈ اپلائی کیا کریں انیس بیس چلتا ہے مگر اگر آپ چاہیں گے کہ آپ ساملے ہیں اور آپ لائٹر شیڈ لگائیں گے تاکہ آپ کی سکن بہت زیادہ وائٹ دکھے تو آپ کا لک جو ہے بلکل بگڑ جائے گا تو شیڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہے میں دو شیڈ مکس کر کے لگا رہی ہوں ایک میری سکن سے ڈارکر ہے اور ایک میری سکن ٹون سے تھوڑا لائٹر ہے جب میں ان دونوں کو مکس کر کے لگاؤں گی تو بلکل میری سکن سے میچ ہو جائے گا میں نے سوی ٹچ اور لاریل کی فانڈیشنز کو مکس کر کے اپلائی کیا ہے فانڈیشن کو اپلائی کرنے سے پہلے شیک کر لیا کریں بیوٹی بلینڈر کو میں نے سوک کر کے رکھا ہوا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو نچوڑا اس کا سارا پانی نکال دیا اور پھر اس کو ٹیشو کی مدد سے میں نے آپ کے سامنے صاف کیا ہے تاکہ پانی اچھے سے نکل جائے ایک بھی ڈراؤپ اس کے اندر نہ رہے اگر ہمارے بیوٹی بلینڈر میں پانی رہ جائے گا تب بھی فانڈیشن اچھی نہیں بنے گی اور اگر ڈرائی ڈیوز کریں گے تو ساری بیس جو ہے وہ ہمارے بیوٹی بلینڈر کے اندر چلی جائے گی فانڈیشن کو آپ ایک دو منٹ تک بلینڈ کریں گے اپنے فیس پر تاکہ اچھے سے اپلائی ہو جائے اگر آپ کی سکن پر پیگمنٹیشن ہے ڈارک سرکلز ہیں یا ان ایون سکن ہے تو آپ کلر کریکٹر اپلائی کریں گی نہیں تو ڈاریکٹ فانڈیشن لگائیں گی اورنج کلر کریکٹر سے آپ اپنی پیگمنٹیشن ڈارک سپورٹس کو ہائیڈ کریں گی اور اس طرح کے گرین کلر کریکٹر کے ساتھ آپ ریڈنس یا ایکنی جو ریڈ والے ایکنی ہوتے ہیں ان کو ہائیڈ کریں گی اگر آپ کی سکن بلکل کلیر ہے تو آپ ڈاریکٹ فانڈیشن لگائیں گی پرائیمر کے بعد اس سٹیپ کو کیا جاتا ہے بیوٹی بلینڈر کی مدد سے آپ اپنے کلر کریکٹر کو بلینڈ کریں گی it's up to you کہ آپ کس طرح سے بلینڈ کرتے ہیں پر میں بیس فینش کے لیے آپ کو ارکمنٹ کروں گی کہ آپ بیوٹی بلینڈر ہی یوز کریں اگر آپ کے ڈارک سرکلز ہیں تو یہ والا سٹیپ آپ نے فانڈیشن اپلائی کرنے سے پہلے کرنا ہے اس کے بعد باری آتی ہے کنسیلر کی کنسیلر میں میبلین کا انسٹینٹ ایج ریوائنڈ یوز کر رہی ہوں بہت اچھا کنسیلر ہے یہ آپ نے اپنی سکن ٹون سے ایک شیٹ لائٹ لینا ہے اس کو اس طرح سے روٹیٹ کرنا ہے جس طرح سے میں نے روٹیٹ کیا تو پروڈکٹ باہر آئے گا اس کو آپ نے اپنی آئیز کے نیچے فور ہیڈ پر یا پھر جو آپ کے ہائی لائٹنگ پارس ہیں وہاں وہاں لگانا ہے اس کو آپ آئیز کے نیچے لگائیں گی تو آپ کی بیس پر لائنز نہیں پڑیں گی اس کو آپ ایزا فاؤنڈیشن بھی لگا سکتی ہیں اگر آپ نے ہیوی میک اپ نہیں کرنا تو آپ صرف اسی کو یوز کریں اپنے پورے فیس پر بہت لائٹ اور وارٹر پروف بیس بن جائے گی اچھا آپ نے جب کنسیلنگ کرنی ہے تو بہت کم کونٹیٹی میں پروڈکٹ لگائیں گی اگر آپ کی انڈر آئیز سے فاؤنڈیشن جو ہے فاؤنڈیشن ہے وہ نہیں ہٹے گی اب باری ہے فاؤنڈیشن کو سیٹ کرنے کی فیکس کرنے کی کاشیز کا یہ والا کمپیکٹ پورڈر بہت ہی اچھا ہے کم پرائس والا لینا چاہتے ہیں تو گلیمرس فیس کا لے لو اس سے بھی اچھا لینا چاہتے ہو تو سویٹ ٹچ کا لے لو میرے پاس جو کمپیکٹ پورڈر ہے اس کا شیڈ ہے 05 اس طرح سے آپ نے ٹیپ ٹیپ کر کے اپنی پوری فاؤنڈیشن جہاں پر اپنے پلائی کی ہے فیس پر وہاں وہاں اپنے لگا دینا ہے تو آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بلکل سیٹ ہو جائے گی کمپیکٹ پورڈر کی جگہ اگر آپ لوز پورڈر یوز کرتی ہیں تو وہ اس ٹیپ میں آ کر آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اگر آپ کو کمپیکٹ پورڈر پسند ہے تو کمپیکٹ لگا سکتی ہیں تو لوز پورڈر جو ہے وہ بھی لگا سکتی ہیں وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ بلشن لگائیں گی میں الف کا بلشن لگا رہی ہوں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی لے سکتی ہیں یہ بہت ہی لائٹ اور بہت اچھا شیڈ ہے جیسا آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے پورڈر اپلائی کرنے سے پہلے اگر آپ نے کوئی کریم بلشن آپ کے پاس ہے تو وہ پورڈر اپلائی کرنے سے پہلے اپلائی کریں گی اور اگر آپ کے پاس اس طرح کا پورڈر بلشن ہے تو وہ پورڈر کے بعد ہی اپلائی ہوگا فانڈیشن کو فکس کرنے کے لیے فکسنگ سپری کر دیں گے میں یوز کر رہی ہوں فلور مارک کا میک اپ فکس سپری اس کو تھوڑا شیک کر لیں گے اور ڈسٹینس مینٹین کر کے سپری کر دیں گے بلکل پاس سے سپری نہیں کرنا اب اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے اوپر کوئی برش یا بیوٹی بلینڈر نہیں چلانا یہ خود ہی ایک دو منٹ میں ڈرائی ہو جائے گا فکسنگ سپری کے بعد جو آپ ہائی لائٹر لگائیں گی اس کا جو زبردست ریزلٹ آئے گا ہائی لائٹر میں گلیمرس فیس کا اپلائی کر رہی ہوں یہ والا گلیمرس فیس کا گولڈن شیڈ میں ہے اور اس طرح کا جو فین برش ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم اس کو اپلائی کریں گے اس طرح سے آپ نے اپلائی کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کا ریزلٹ بلکل اسی طرح سے آپ کے فیس پر شائن کرے گا اس کو اگر میں فکسنگ سپری سے پہلے لگاتی تو بلکل بھی یہ ریزلٹ نہیں آنا تھا ہائی لائٹر ان ان فیس پارٹس پر لگائے جاتا ہے جو آپ کو سکرین پر شو ہو رہے ہیں اس طرح کی گلو چاہیے تو فکسنگ سپری کے بعد ہائی لائٹر لگایا کریں زبردست سی ہماری بیس ریڈی ہے ہم نے کوئی لمبے چوڑے پرسیجر نہیں کیا سمپل سے میتھر سے ہماری بہترین بیس تیار ہو جاتی ہے اس میتھر سے آپ پارٹی میک اپ کے لیے بیس بنا سکتی ہیں اگر فل کوریج کے لیے آپ نے بیس بنانی ہے تو اس میں آپ کو ٹی وی پینٹ سٹک بھی ایڈ کرنا پڑتی ہے سردیوں میں بیس بنانے کے لیے اتنی پروڈکٹس ہی کافی ہیں آئلی اور ڈرائی سکن دونوں کے لیے گرمیوں میں اگر بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تو پینکیک بھی یوز کیا جا سکتا ہے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود اپنی بیس گھر پر ریڈی کر سکتی ہیں آپ کو کسی کی ہیلپ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آج کے لیے اتنا ہی just stay tuned for some interesting videos I'll be sharing with you soon don't forget to subscribe my channel so that next video notification can reach you directly thank you so much goodbye for today